اسلام علیکم ورحمت اللہ اگر کا اگر کوئی بڑا افراد اگر کچھ بچوں کے اگر وہ صحابی نصاب بچے بان رہے ہیں لگ لگ تو ان کی زکاة اگر تو دیر سکتا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتے ہیں اگر سال ابھی پورا نہیں ہوا وہ پہلے اکٹھی کر لیں گے چلی اتنی بان رہی ہے الموسٹ ہم اکٹھی کر کے تھوڑی تھوڑی ضرورت کے ساتھ لوگوں کو دیکھتے ہوئے فقیر مسکین کے جو کیٹیگری میں لوگ آ رہے ہیں جو اٹھ مصرف ہیں ان میں پہلے فقیر مسکین ان کی کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں ان کو دی جائے تو دی جا سکتی ہے لیکن جب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب فرض ہو گئی ہے زکاة واجب ہو گئی ہے تو پھر آپ تخیر نہ کریں پھر آپ اکٹھی کریں تو جو بھی مستحق لوگ ہیں ان کو پیسے کی شکل میں ان تک مال پچھا دی جائے اس میں پھر آپ تخیر نہ کریں لیکن وقت سے پہلے اگر آپ نکار رہے ہیں یا ویسے دیرے اندازے سے اور بعد میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم نے زکاة کی نیت سے نکالی ہے اب ہم ہم اس کو نکار میں ایڈ کر لیتے ہیں جو بان رہی ہے زکاة اس میں نفی کر لیں تو یہ وقت سے پہلے ہوتا ہے اسی شکل بان سکتے ہیں لیکن اگر وقت ہو چکا ہے آپ پہ فرض ہو گئی ہے اب وہ نکال نہیں ہے تو اس میں آپ بہتر ہے کیونکہ وہ پھر محکین مسکین کا حق بن جاتا ہے تو پھر آپ اس کو روکے نہ شاید اس میں کوئی نقصان ہو جائے چوری ہو جائے اور مسائل ہو سکتے ہیں پھر آپ کے لئے مسئلہ بنیں آپ کو پھر دوبارہ دینی پڑے تو چلی جب کسی کا حق بن گیا تو ان تک بچا دیں یہ نہیں کہ آپ تھوڑ تھوڑی کر کے دے رہے ہیں ان تک ان کا مال دے دینا چاہیے لیکن وقت سے پہلے اگر آپ نے نکال لیا تو پھر آپ اپنی مرضی سے تھوڑ تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں دونوں شکلوں کا میں نے الگ الگ بتا دیا اسلام علیکم